سوال لمبر ایک اسطن کینسر کیا ہے اور یہ مہیلاؤں میں کیسے ہوتا ہے سوال لمبر تو اسطن کینسر کا علاج اور اکتام کیسے کر سکتا ہے سوال لمبر تین اسطن میں بنی کاٹھے کینسر ہے یا نہیں کیسے پیچھان سکتا ہے سوال لمبر چار اسطن کینسر کی چپیٹ میں کم عمر کی لڑکیں کیوں آ رہی ہیں سوال لمبر پانچ اسطن کینسر ہونے سے پہلے کون کون سے سنکر دکھائی دیتے ہیں سوال لمبچ ہے کہ جیون سیلی میں بدلاب اسطن کینسر سے بچا سکتا ہے اور سوال لمبچات کہ اسطن کینسر ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتا ہے سوال لمبچ ہے کہ اسطن کینسر کیا ہے اور یہ مہیلاؤں میں کیسے ہوتا ہے درستہ اسطن کینسر مہیلاؤں کے اسطنوں کے اندر وکسیت ہونے والا ایک طرح کا کینسر ہے عام طور پر یہ مہیلاؤں میں عام ہے لیکن آج کے لیے پورسوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ ہے جہتر معاملوں میں ایک یا ایک سے ادھک گاٹوں کے روپ میں شروع ہوتا ہے جسے اسطنوں کے اندر محسوس کیا جا سکتا ہے یہ ہے گاٹے اسطن کے اوپر یا نیچے حصے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ ویسے تو اسطن گینسر ہونے کے بہت سے کارن ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو اسطن گینسر ہونے کے پاس پر موک کارن بتانے جا رہے ہیں جیسے نمبر ایک ادھک عمر کا ہونا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ادھک عمر میں شریع کی کوشیقاؤں میں انربت بدلاب ہوتا ہے جو کینسر کے بکاس کو تیجید کرتا ہے نمبر دو ادھک وجن بڑھنا زیادہ وجن والی محلاؤں میں اسطن کینسر کے خطرے میں بڑھتی عام محلاؤں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وجن سے شریع میں ہارمون کے اسطر میں اسنتلن ہوتا ہے جو اسطن کینسر کے چانسز کو بڑھاتا ہے نمبر تین پریوار کا اتحاس ہونا اسطن کینسر کے معاملوں میں بریوار میں ادھکتہ محلاؤں میں اسطن کینسر کا اتحاس ہو سکتا ہے ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے پیچھے جائیٹی کارن بھی ہو سکتا ہے نمبر چار انہیل دی آہار کھانا انہیل دی آہار اور بہوار بھی اسطن کینسر کے مکہ کارنوں میں سے ایک ہے ویسے صورت سے شراب اور تماکو کے سیون سے اس کے خطرے میں بڑھتی ہوتی ہے سوال لمبہ دو اسطن کینسر کا علاج اور روکتام کیسے کر سکتے ہیں دسہ اسطن کینسر کا علاج اور روکتام دونوں سنبھب ہے اس سے بچنے کے اوپائیوں میں سرجری، وکران، چکسر، کیمو تھریپی، ہارمون چکسر اور اس سبی کا سہی یوجن شامل ہو سکتا ہے وہیں اس کا اپچار کئی کارنوں پر نبھا کرے گا جیسے کی کینسر کا سٹیز، اسطحان، مریج کی عمر، مانسک سواستے اور مریج کی ویکتی کا پسند اسطح کینسر کا علاج اور روکتام کئی طریقوں سے ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک سرجری کے دوارہ یہ اسطن کینسر کے لیے سب سے سماننے لکشڑوں میں سے ایک ہے جس میں اسطن سے کینسر یہ ہوتک کو نکالا جاتا ہے اس میں کئی فرقار کی سرجری موجود ہے جس میں لیپینٹومی، میکسکٹومی اور لیمپ نوڈ نکالنا شامل ہے نمبر دو ریڈییشن تھریپی کے دوارہ اس تھریپی میں زیادہ اوجہ والے ایکسری کا استعمال کینسر کوشکاؤں کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر تین کیمو تھریپی کے دوارہ اس میں دباؤ کا استعمال پورے شریع میں کینسر کوشکاؤں کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے یہ عام طور پر سرجری کے بعد بچی کینسر کوشکاؤں کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر چار ہارمون تھریپی کے دوارہ اس تھریپی میں دباؤ کا استعمال کیا جاتا ہے جو اسطن کینسر کو شکاؤ کے وکاس کو تیجید کرنے میں مدد کرنے والے ہارمون کی اتبادن کو بلوک یا کم کرنے میں عام ہوتا ہے نمبر پاچ بیکلپک تھریپی کے دوارہ پارمبرک اپچاروں کے علاوہ اسطن کینسر کے علاج کے لیے کئی بیکلپک تھریپیہ بھی موجود ہے ان میں ایکیونی پنچر، مالیس تھریپی اور جڑی بوٹی والے پودے شامل ہوتا ہے سوالنمبر تین اسطن میں بنی گاٹ کینسر ہے یا نہیں کیسے پہچان سکتے ہیں دس، بریس کینسر ایک جان لیوہ بیماری ہے پورسوں مہیلہ دونوں کو اس کینسر کا جوکیم ہوتا ہے ایسے میں اسطن کینسر کے لکشنوں اور سنکیتوں کا پتہ ہونا بہت جروری ہے کچھ سپورٹ کے مطابق بریس کینسر بھاتے مہیلہوں میں ہونے والے سبھی کینسر میں سنمبر بند پر آتا ہے حالکہ یہ کینسر پورسوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن مہیلہوں میں اس کا جوکیم تنلاتمہ گروپ سے ادھیک ہوتا ہے بریس کینسر کے دنوں دن بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سبھی مہیلہوں کے لیے روزانہ اپنے سطنوں کی سوہجاج کرنا بہت جروری ہے کچھ بھی ایسا مانے بشے شروع سے گارٹ کا انوام ہونے پر ترنت اس تیروں بشے سگیر سے پرامس کرنا فائدہ مند ہوتا ہے حالکہ سبھی گارٹ کینسر کا سنکیت نہیں ہوتا ہے ایسے میں یہ ہے مہتے پورن ہے کہ آپ کینسر اور کینسر رہیت بریس گارٹوں کے بیچ کے انتر کو سمجھیں اس کے علاوہ بریس کے کینسر کے سبھی مریضوں میں ایک دوسرے سے الگ لکشن ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ کچھ مریضوں میں اس کے کسی سنکیت کا نہ دیکھنا بھی نورمل ہے یہی کارن ہے کہ جاتا سمجھ تو صحیح سمجھ پر اس بیماری کا پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے ویسے تو کینسر رہیت اور کینسر والی گارٹوں کے کلی لکشن ایک جیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خود اس کا ندان کرنا مشکل ہو سکتا ہے ایسے میں ڈاکٹر سے جارج کرانا فائدہ بند ہوتا ہے ڈاکٹر گارٹ کے کارن کو جاننے کے لیے آپ کے بریس کا الٹرسان میمو گرام یا پھر ایم آر آئی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کینسر کی پوچھٹی کے لیے بریس کے ڈسچارج کی بائیپسیسی بھی کی جا سکتی ہے سوال لمبہ چار اس تن کینسر کی چپیٹ میں کم عمر کی لڑکے کیوں آ رہی ہیں دس essے ڈاکٹر کے انقصہ پچھلے دس سے پندرہ سال میں یوہاا مہیلاؤں میں کینسر کے معاملے زیادہ سامنے آ رہے ہیں یوہا مہیلاؤں میں بریس کینسر کے معاملے میں وے مہیلہ شامل ہیں جن کی عمر چالے سال سے کم ہے ان میں سب سے کم عمر کی مہیلہ بیس سے تیس سال کی ہے جن میں کینسر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ سب سے کم عمر کی سینڈ کی بات کرے تو ان میں دو سے تین پرتیشت کینسر کی معاملے آتے ہیں اور اگر یوہ سینڈ کی بات کرے تو یہ ہے معاملے پندرہ پتیشت ہے چالیس سے پینتالیس سال کی عمر کی مہیلاؤں میں برس کینسر کے معاملے بڑھ کر تیس پتیشت تک بہت جاتا ہے اور چوالیس سے پچاس سال کی مہیلاؤں میں ایسے معاملے سولہ پتیشت پائے جاتا ہے برس کینسر کے معاملے پہلے پچاس سے ساٹھ سال کی عمر میں جادہ آتے تھے لیکن ہم اس بات کو لے کر آشجائد ہے کہ بیس سال سے اوپر کی لڑکیوں میں بھی کافی معاملے آ رہا ہے جو کی بہتی ایسا ماننے بات ہے سوال نمبر پاچ اسٹن کینسر ہونے سے پہلے کون گون سے سنکیت دکھائی دیتے ہیں دراصل اسٹن کینسر ہونے سے پہلے آپ کو کئی سنکیت دکھائی دے سکتے ہیں جیسے نمبر ایک اسٹن کے اندر گاٹ یا موٹا ہونا آپ کے اسٹن یا اندر آمس چھیتر میں گاٹ یا موٹا ہونا اکثر اسٹن کینسر کا ایک مہتے پون سنکیت ہوتا ہے جبکہ ادھیکانس اسٹن گاٹ ہے سوالنے ہوتی ہے کسی بھی نئی یا ایسا ماننے گاٹ کا سواستے دیکھ بھال پیشیور دوارہ مولانکر کیا جانا اوشک ہے آتو پرکشن کے دوران اسٹنوں کی بناوڑ آکار اور آکار کی سبھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے اور کسی بھی بدلاب کی طرح سوچنا دی جانی چاہیے نمبر دو اسٹن کے آکار میں پریبطن اسٹن کے آکار یا آکار میں اے پرتیاشک پریبطن اسٹن کینسر کا سنکیت ہو سکتا ہے اسٹنوں میں کسی بھی دھیان دینے یوگی وشمتہ یا ابکریتی کے پرتیر سچیت رہنا مہتے پون ہے یہ ہے ایک اسٹن کے دوسری کے طلعہ میں بڑے یا الگ آکار کے دکھنے یا نپل کے استطیقے میں بدلاب کے روپے پرکٹ ہو سکتا ہے نمبر تین نپل میں بدلاب ہونا نمبر تین نپل میں بدلاب پر بارکی سے نظر رکھنی چاہیے کچھ معاملے میں اسٹن کینسر کے کارن نپل پر اُلٹ سکتا ہے یہ اندر کی اوہ سکڑ سکتا ہے جو کسی ویقتی کے لیے اشامانے نہیں ہے اس کے اطریت اشامانے نپل سراب خاص کر اگر یہ خونی یا ایسپلسٹ ہے ایک چیتاونی سنکیت ہو سکتا ہے کسی بھی لگاتار یا ایسپلسٹ کریت نپل پریبطن کا ترنت ایک سواستے دیکھبھال پیشے و دوالا ملہنگن کیا جانا چاہیے نمبر چاہت تچا میں پریوتن ہونا اسطن کی تچا میں کچھ پریوتن اسطن کی انسر کی اپستیتی کا سنکیت دے سکتے ہیں ان پریوتنوں میں اسطن کی ستیپن لالیمہ دانے جیسے دھبے گھڑے سکونہ یا سندرے کے چھلکے کی بناوٹ کا دکھنا شامل ہے یہ ہے پریوتن کی انسر کوشکاؤں کی خسپیٹ کے قارن ہوتے ہیں جو انتنیت اوتکوں کو پرباہبیت کر سکتے ہیں اسپسٹ گارٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے نمبر پانچ لگاتار اسطن درد یا بیچینی ہونا اسطن درد کئی محلاؤں دوارہ انوبک کیا جانے والا ایک سمانے لکشن ہے اور یہ اکثر ہارمونر پریوتن یا اسومیس دیتیوں سے جڑا ہوتا ہے حالانکہ لگاتار یا اسپسٹکری تو اسطن درد یا اسومیدہ کا ملینکن ایک سواستے دیکھ بال پیشیبت دوارہ کیا جانا چاہیے حالانکہ اسطن درد شاید ہی کبھی اسطن کینسر کا ایک ماد لکشن ہوتا ہے لیکن اگر یہ لگاتار بنا رہتا ہے یہ ادھک اصوبیدہ جنگ ہو جاتا ہے تو اسے نظر انڈہ نہیں کیا جانا چاہیے سوالنبچ ہے کہ جیون سیلی میں بدلاغ اسطن کینسر سے بچا سکتا ہے دس سو پتیسط برس کینسر کا بچاپ کرنا اسمبہ ہے لیکن جیون سیلی میں بدلاغ کر کے برس کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اسے ساتھ ہی ڈائیٹ پر دھیان دے ڈائیٹ ایسی ہو جس سے نہ تو موٹا پر وڑے اور نہ ہی بہت زیادہ شوگر اور فیٹ یک تو ڈائیٹ میں فل اور سبجی کی ماترہ کو سنتلید روپ سے لے مہیلا کو ہر مہینے اپنے سطن کی جاج خود کیسے کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے اگر وہ سطن میں کچھ بدلاغ محسوس کرتی ہے تو دکٹر سے اس بارے میں چرچک کر سکتی ہے مہیلا کو چاہیے کہ برس کینسر دھائی نوز ہونے کے بعد دورن ڈکٹر کے پاس جائے لاپروائی نہ بڑتے اس سے سمیپت علاج کیا جا سکتا ہے اور فجول کا پیسہ کھچ ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے سوال لمبہ ساتھ کے اس طرح کینسر ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتا ہے درست برس کینسر کے لیے علاج کے پرناہوں کی بھوشیہ واری کرنا ایک چنوٹی ہے مانا جاتا ہے کہ اللی اور ایڈوانس دونوں سٹیٹ میں بھلے ہی علاج نے کینسر کو ختم کر دیا ہو لیکن یہ اگلے پانچ سال کے بھیتر واپس آ سکتا ہے کینسر مول کینسر کے روپ میں اسی استان پر واپس آ سکتا ہے یا آپ کے شریک کے اندھے چھتروں میں فیل سکتا ہے